اسلام علیکم و بلکم پر سیشن نائن جنریشن وائی سیریز ایک امپورٹن کوشن جو ہم سے پوچھا گیا ہے وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے گریٹ کیا کہ انسان میکسیمم بلیسنگز تک پہنچے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کی طور پر بنایا جو اپنے اختیار سے گروہ کرے تو پھر انسان کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے ازمائشیں اور مشکلات کیوں رکھی اگر صرف بلیس کرنا تھا تو ایک ایسی دنیا کیوں نہیں بنا دی کہ جہاں پر مشکلات اور آزمائشیں نہ ہو اور صرف بلیسنگز ہو اس بات کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں دو انگلز ہو سکتے ہیں اس بات کو دیکھنے کی ایک تو یہ کہ جتنی بھی آزمائشیں ہم دنیا میں پیس کر رہے ہیں اگر آپ ان کو نوٹ کریں تو ہر آزمائش کے انڈ پر جو اس کا انڈ ریزلٹ ہے چاہے ہم سکسیسفل ہو یا نہ ہو ہر آزمائش ہماری کپیسٹی ہماری انڈیورنس اور ہمارے پوٹینشل میں اضافہ کرتی ہے اور جتنی ہماری انڈیورنس اور ہماری کپیسٹی میں اضافہ ہوتا ہے اتنا زیادہ ہم خدا کے غریب ہونے کے لائک بنتے ہیں اور جو دوسرا انگل جو دنیا کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آزمائشوں کا دنیا میں فائدہ کیا اور آخر میں بھی فائدہ ہے اسے آپ سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے ایک پلئیر ہے یہ کرکٹ پلئیر ہے یہ ٹینس پلئیر ہے اور وہ پریکٹس کر رہا ہے اور کوچ اس کو پریکٹس کروا رہا ہے تو کوچ کس طرح سے پریکٹس کروا گا کہ ٹینس پلئیر جس کی جو سائٹ ویک ہے تو کوچ جانبوچ کے زیادہ سے زیادہ بالز اس سائٹ پر ترو کرے گا جو سائٹ پلئیر کی ویک ہے کیوں؟ تاکہ پلئیر کی وہ سائٹ سٹرونگ ہو جائے تو اگر ہم اس دنیا میں اضمائشوں کو فیس کر رہے ہیں تو آپ نوٹس کریں کہ زیادہ تر یہ وہ ازمائشیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کو جانتے ہیں کہ جو ہمارا کوچ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری لائف کی یہ جو ایک برٹیکولر سائٹ ہے وہ سرانگ ہو جائے جب وہ سائٹ سرانگ ہو جاتی ہے ہم اسے اورکم کر لیتے ہیں پھر کسی دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ بالزانہ شروع ہو جاتی ہے پھر کسی دوسری سائٹ پہ پر پریکٹس سٹارٹ ہو جاتی ہے تاکہ ہم اس سائٹ کو بھی اسی طرح سے گروہ کروائیں یہاں یہاں پھر کسی دوسری سائٹ پہ پہنچوں کے لیتے ہیں